ملکی مسائل عوام کی پریشانی ملکی معاشی حالات پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے لوگوں کی جو بنیادی حقوق فراہم کرنے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی قائم کرنے سے اس موجودہ حکومت کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا پاکستان کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ملک نہیں رہا ہے پاکستان میں بزنس کانفرنس انڈیکس منفی چار فیصد ہو گیا ہے کاروباری اعتماد میں چوبیس فیصد کمی خدمات کے شعبے میں آئی پرچون کے کاروبار میں بائیس اور پیداوار کے شعبے میں بیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے صدر اوائی سی سی آئی نے صورتحال کو مایو سکن قرار دے دیا ہے پاکستان کے معاشی مسائل نے عوام پر میں گائی کا بوجھ پچھلے سال کی نسبت تین گناہ بڑھا دی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ بیروزگاری جو ہے اس میں بھی زافہ ہوا ہے بجلی گیس کی لوٹ شرڈنگ کی وجہ سے رہائشی علاقوں کے ساتھ سنتی اور کاروباری علاقے بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں اچھا بزنسمن یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے درامت شدہ مال کے لیے بینکوں کی طرف سے فورن کرنسی میں ہونے والی ادائیگیوں میں تاخیر کی جاری ہے ایلسیس کا نا کھلنا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوئے اور معاشی ماہرین اس کی وجہ ملک کے ذرے مبادلہ کے ذخائر میں کمی بتا رہے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی اگلی قسط ابھی تک جاری نہیں کی گئی اور گزشتہ چھے مہینے کے اندر بیرزگاری میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے توانائی کی پیداوار تو اس دن سے لے کے آشتے ہیں اس دن سے ساڑھے ساتھ عرب کے ذخائر تھے اور بڑے پریشان تھے ہم لوگ تو آج جو ہے وہ سیون پوائنٹ فائی بلین سے وہ سکس پوائنٹ سیون بلین رہ گئے ہیں سا سو میلین غائب ہو گئے نہیں ہفتہ نہیں ہوا ابھی سا سو میلین غائب ہو گئے سا سو میلین کدھر گئے ہیں کہاں گئے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں بتا آج ہمارے سکس پوائنٹ سیون سکس پوائنٹ سیون او دن سیون پوائنٹ فائیف تھے اب یہ کہاں گئے ہیں سا سو میلین یہ خدا جانے تو ایک غیر اعلانیہ اب جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر اعلانیہ معاشی امرجنسی ملک میں نافذ ہو چکی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے فائنچل امرجنسی میں آپ کی ایل سیز نہیں کھلتی ساڑھے چار سو تو کھڑے ہوئے ہیں یہ پیاز اور ادرک اور لیسن اور یہ سارے کراچی کی پورٹس پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خراب ہو رہا ہے سارا مال ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں آپ ٹیول نہیں کر سکتے آپ کے رسکشنز لگ گئے ہیں آپ کے ڈالر اکاؤنٹس میں پیسے نہیں نکال سکتے آپ مطلب ہے کہ وہ آپ کو سٹیٹ بنک جانا پڑے گا یہ ہوتے ہیں نا یہ فائنچل امرجنسی اور کیا ہوتی ہے اس طرح کی پابندیوں جب لگنی شروع ہوتی ہیں تو یہ فائنچل امرجنسی کا ہی ایک اسٹیپ پہ نہ اگلے اسٹیپ پہ آپ اور کچھ کر دیں گے نومبر کے دوران تجارتی خسارے کا حجم چودہ اشاریہ چار ایک ڈالر ارب ڈالر ریکارڈ ہوا تھا جو پچھلے مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تیس فیصد کم رہا ہے گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران تجارتی خسارے کا جو حجم ہے بیس اشاریہ چھ دو ارب ڈالر ریکارڈ ہوا تھا روا مالی سال کے پہلے پانچ مہینوں میں ملکی درامداد میں سالانہ بنیادوں پر بیس فیصد کی کمی دیکھنے میں آئی جبکہ جولائی تا نومبر دوہزار بائیس تک کے عرصے میں ملکی درامداد کا حجم چھبیس اشاریہ تین چار ارب ڈالر رہا تھا جو پچھلے برس کی اسی مدد میں بتیس اشاریہ نو آٹھ ارب ڈالر رہا تھا اور گزشتہ نومبر میں درامداد پر پانچ اشاریہ دو پانچ ارب ڈالر استعمال ہوئے تھے جو اکتوبر کے مقابلے گیارہ فیصد زیادہ جبکہ گزشتہ برس نومبر کے مقابلے میں چونتیس فیصد تھا اب ناظرین یہ ہیں وہ اداد و شمار جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملکی معیشت اس وقت مفلوج ہو گئی ہے یہ نارمل نہیں ہے حالات اس وقت ملک کے معیشت کے جہاں پر پابندیاں یہ ایسے ایل سی بند نہیں کھل رہی تاجر کیا کریں عدویات کی قلت پیسے تین ارب روپیا اچھا تین ارب ڈالر لینے جا رہے ہیں سعودی ربی کیا ہے خوز اللہ جانے اگلے ہفتے تو اسی ہفتے یا چند دنوں میں ہماری عسکری کیادتیں بھی جانے ہیں سعودی ریوی اچھا آئی ایم ایم جو ہے اسے ڈکٹیشن نہیں لیں گے کیا لیں گے پیسےیں پیسے ہاں مانے گے نہیں بات نینے ڈکٹیشن نہیں لیں گے پیسے لیں گے ہم کمال کے لوگ ہیں ڈکٹیشن نہیں لیں گے پیسے لیں گے اور ہم کہہ رہے رشیہ نول آئے گا اور میں باہر باہر پوچھ رہا ہوں کہ وہ آئل کا کرنا کیا ہے وہ تو آپ استعمال نہیں کر سکتے نہ فکٹریز میں نہ گاڑیوں میں ریفائنڈیس کے لئے انفرائی سیچر نہیں ہے اس تیل کو آپ کھانا پکانے کے لئے اسمال کریں گے سر کے بالوں میں ڈالیں گے اسے آپ لوگوں کی مالش کریں گے کیا کریں گے اس تیلز کو آپ ریشن آئل کو تو آپ اسمال نہیں کر سکتے فیکٹریز میں یا گاڑیوں میں بس یہ ٹرکی پتی تو سیر اس کی ریپائنوری کے لیے کیا کرنا پڑے گا ابھی سمائی پت نہیں ہے وہ تمام پہنے نہیں نہیں وہ کونسی ٹرکی پتی کس کہاں آسا ہی نو کہاں ہوا کب آئے گا کیسے آئے گا